اگر میں داری لکھ کے سونہ نہیں لگتا نہ لگے میں نے ان کو سونہ لگنا ہے کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا لِلہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہم داری سے کسی کو سونے نہیں لگتے ہلار بار نہ دیکھے ہمیں کوئی اگر داری سے ہم کسی کو نہیں پسند آتے ہلار بار نہ پسند آئیں اگر داری رکھ کے کوئی اپنی بیٹی کانی کا ہم سے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے ہم چن کے غلام ہیں آگے بھی انہوں نے نواد ہے پھر وہ ہی نواد ہے امت کرو یار نو جوان نو کاکیو اچھے لیو تم سے تم تحان کوئی نہیں مانگا کسی نے تمہیں بذر میں نہیں بولایا کسی نے تمہیں تبوک میں نہیں بولایا کسی نے تمہیں خیبر میں نہیں بولایا کسی نے تمہیں کربلا میں نہیں بولایا اعتداریے میٹیے میٹیے امت کرو یار اتنے نوجوان بیٹھے امت کرو یار لاؤ اے والی سونیا کر کے لڑی آخری بات میں گوشت کو ختم کرنا ہے انہوں نے نکار نہیں کیا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا 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 صبر یو کیا گریہ لیا یہ لکھا ہے جب بڑا پاک گیا نا یہ اپنی چار پائی بلٹھے کو کتاب پڑھ رہے تھے اس میں حدیث پاک آئی مبوی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر سے پہلے ور گیا یا نکاح کی عمر کو پہنچا کسی وجہ سے نکار نہیں ہوگا تو اللہ پہ کیا کریں گی جنت میں آپ پس میں نکاح کریں گے ہر جنتی کی عمر تیس آگے اور پھر تیس کے بعد تھرڈی وان نہیں آئے گا تیس میں بڑے گا لیکن اس کے باوجود ہر روز حسن بڑے گا جو جنتی مرد ہوگا نا کہ اس کی جنتی بیوی ہوگی دیکھ کے کہے گی آپ کل سے زیادہ خوبصورت نہیں آگے میں نے پڑھا ہے برحال میں نے صرف پڑھا ہے اب ظاہر ایک لکھنے والے نے کہ مثلا یہ جو ادھر آپ کی بیوی ہیں جب جنت میں چلے جائیں گے تو یہ بعد میں آپ کو دی جائیں گی جیسے ادھر دلہن ملتی ہے نکاح کے بعد تو لکھا کہ جب جنتی مرد جو بیوی ہوگی جنت میں جب اس کو دی جائے گی تو اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ وہ چاریس سال اسے ہی دیکھتا رہے گا یہ میری بیوی ہے جنمت ہے سودھا گھٹے کا کیا ہم نے اکبال اسی لیے تو کہا کیا ہے تونے متاہِ غرور کا سودھا تو یہ کی کار بیٹھا ہمیں لیا کییا جنت چھوڑی رب چھوڑا رب کے رسول چھوڑے لیا کیا تونے ہوئی وَاللَّا خِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقُ وَرحل بات پڑھتی جائے گی چھائیں کافی ہوگئے وہ نکاح نہیں کیا جب ہی حدیث پاپ پڑی تو اب خیال آیا بھئی پکی بات ہے جنت میں نکاح نہیں ہوگا تو خیال دل میں آگیا ہے جنت میں بیوی کون ہوگی تو خاص ہی ہوگی نا انہیں اپنی چار پائی